السلام علیکم دوستو میں عراشن مناج اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹومیشن اسکول آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ٹائمر کے بارے میں اور یہ ٹائمر کتنے ٹائک کے ہوتے ہیں اور ٹائمر کی ویرنگ کس طریقے سے کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی تھیوری دیکھ لیں گے اور اس کے بعد پھر میرے پاس موجود ہے ٹائمر آمرون ڈی ایچ فور ایٹ سیون ڈی ایچ فور ایٹ ایس سو اس ٹائمر کو ہم وائرنگ کر کے بھی دیکھیں گے اور سب سے پہلے ہم تھیوری دیکھ لیتے ہیں تو اس ویڈیو کو دوستو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی چیزیں آپ سے میس نہ ہو سو اسٹے ٹیون بھی تس سبسکرائب کریں آٹومیشن اسپورٹ کو اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کریں پریس کرنے کے بعد آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں سب سے پہلے میں آجاتا ہوں ٹائمر کے بارے میں ٹائمر ہوتے کیا ہے ٹائمر جو ہے وہ پوائنٹ اے سے لے کر پوائنٹ بی یعنی پوائنٹ اے میں اگر ہم لائن دیں گے پور ایکزیمپل لائن دیتے ہیں تو پوائنٹ بی میں یہ پوائنٹ بی میں یہ لائن جو جائے گا وہ اتنے سیکنڈ کے بعد اتنے ٹائم کے بعد سو یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آگیا ہے کہ ٹائمر کے لیے ہم جو بھی لائن دیں گے تو وہ ٹائمر کے ٹائمن کے مطابق پھر یہ لائن کے سپلائی دیتا ہے یہ سپلائی جو اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ میں جو جائے گا وہ ٹائمر سے ہوتے ہو جائے گا یعنی کہ ہم بیس سیکنڈ بھی دے سکتے ہیں تیس سیکنڈ بھی دے سکتے ہیں وہ اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق تو یہ تو رہا ہمارا ٹائمر اب ٹائمر میں ہی کتنے ٹائپس کی ہوتے ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو سیمپل ٹائمر میں سب سے پہلے ہمارے ٹائپس ہوتے ہیں آن ڈیلے اور سیکنڈ ٹائپس ہوتے ہیں آف ڈیلے یعنی دو ٹائپس کی ٹائمر ہوتے ہیں آن ڈیلے اور آف ڈیلے اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ ریٹینٹیو ٹائمر ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی ہم یوز کرتے ہیں پینر سو پروگرامنگ میں تو سب سے پہلے ہمارا جو مقصد ہے ٹائپس کو تو یہ چیز کو کنیر کرنا on delay off delay یہ ہم جو discuss کریں گے ریکنٹیو ٹائمر پروگرامنگ تو دوستو یہ ہمارا تھا on delay اور off delay ٹائمرز کے بارے میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہے amron dh48s اس ٹائمر کو ہم وائرنگ بھی کریں گے اور وائرنگ کرنے کے بعد اس کو ہم practically بھی دیکھیں گے اب آجاتے ہیں ٹائمر کے basic وائرنگ کی طرح میرے پاس جو ٹائمر ہے amron dh48s اس میں جو ڈائیگرام بنا ہوئے آپ لوگ کو نظر آئے نہیں آئے میبھی آپ لوگ اپنے ٹائمر میں کلیر دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں یہاں پر بنا دیتا ہوں بورڈ میں اور آپ کو سمجھا بھی دوں گا اس کی وائرنگ کس طریقے سے کرتے ہیں اس میں جو ہمارے پاس وائرنگ ڈائیگرام دیا ہوا ہے سورس ڈو سو ڈیس ہول ڈیس ہول ڈیس ہول موسیقی 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 5 ampere 200 volt AC اور یہ جو contact load ہوگا وہ resistive load ہوگا تو ہم چلتے ہیں اس کے وائرنگ ڈائیگرام کی طرف وائرنگ ڈائیگرام دیکھیں گے کس طریقے سے سب سے پہلے جو اس میں دیا ہوا ہے ہمارے پاس نیچے لکھا ہوا ہے source and یہ جو ہمارے پاسے یہ سائے پہنے سے دیکھیں گے یہ ٹائیگرام ہوں ہے ہوتا ہے 8 pin 8 pin base اور اس میں جو point دیا ہوا ہمارے پاس 1, 8, 2, 7, 3, 6 and 4 and 5 سب سے پہلے سورج جو ہے وہ دو اور ساتھ میں سورج کنیکٹ ہو رہے ہیں پس کے بعد آیا تھے ہم point 1 and point 8 point 1 اور 8 جو ہے ہمارے پاس کومن ہوگا آگیا and ڈو آگیا آگیا ڈو موسیقی یہ ہمارے پاس چار نمبر انسی ہے پانچ نمبر کی انسی ہے اور یہ تین نمبر ہمارے پاس موسیقی دوستو یہ تھا ہمارا جو ڈائیگرام ہم یہ سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہم ون جو ہے ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہو گیا اور یہ دوسرا پوائنٹ ہے یعنی یہ سمجھ لیں ہم کہ اس میں دو ریلے دیئے گئے ہیں ٹائمر کے لیے ہم دو ریلے یوز کر سکتے ہیں یعنی یہ ہو جائے گا ہمارے پاس ریلے 1 اور یہ ہو جائے گا ہمارے پاس ریلے 2 جب ہم یہاں پر لائنگ دیں گے لیٹ سپوز ہم لائنگ دیں گے لیٹ سپوز ہم یہاں پر لائنگ دیتے ہیں دو میں پوائنٹ ون میں لائنگ دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سپلائی تین میں آئے گا اور چار میں آئے گا ٹھیک ہے تین میں جو آئے گا ہمارے پاس وہ تین میں آئے گا نورمالی اوپن کی کنڈیشن میں اور چار میں جو آئے گا نورمالی پلوز کی کنڈیشن میں ہمارے پاس آٹ نمبر جب ہم یہاں سپلائی دیں گے تو یہ جو آئے گا ہمارے پاس سپلائی سکس میں اور فائب میں اور نورمالی کلوز اور نورمالی اوپن دوستو یہ تھا ہمارا ڈائیگرام یہ پوشن آپ الگ کر لیں یعنی آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ چاہے تو یہ ایک پوائنٹ یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو دونوں یوز کرنا ہے تو آپ یہ بھی دونوں یوز کر لیں یہ اپنے ڈائیگرام اور لوجک کے حساب سے ہم یوز کر سکتے ہیں سو دوستو یہ تھا ہمارا تھیوری اب ہم چلیں گے پریکٹیکل کی طرف اپنے تو چلتے ہم اپنے پریکٹیکل کی طرف آل رائٹ فرینڈ سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس موجود یہ آٹ پن کا بیس اور یہ ٹائمر جو کہ میں نے آپ کو کہا تھا ڈی ایچ فورٹی ایٹ ایس اس کو اپن کر لیتا ہوں میں اور اس کے ڈائیگرام بھی اگر دیکھنا چاہتے تو میں دکھا دیتا ہوں ہم لوگوں اس کی وائرنگ کریں گے ہم اور وائرنگ کرنے کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے ہاو ایٹ ایس اپورٹ آپریٹیب یہ آپریٹ کس طریقے سے ہوتا ہے سب سے پہلے آئیں یہاں پر ریلے بیس میں آپ کو خود نظر آجائے گا یہاں پر نمبرنگ دیا وہ ہوتا ہے سو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس نمبر دیا ہوا ہے دو سات دو سات یہ تو سورس ہو جائے گا ایک آٹھ کومن ہو جائے گا اور یہاں پر یہ نارمالی اوپن اور نارمالی کلوز نارمالی اوپن اور نارمالی کلوز چلتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم یہاں پر وائرنگ کر لیتے ہیں ہم نے جو ڈائیگرام میں دیکھا تھا وہ ڈائیگرام میں جو دیکھا تھا ہم نے دو اور ساتھ میں پاور تھا سو پاور کیلئے ہم لگا جاتے ہیں پاور کنیکٹ کر چکا ہوں میں اس کے بعد ہمارے پاس جو کومن تھا وہ ایک اور آٹھ ٹھیک ہے ہم چاہے تو ایک ہی پوائنٹ کو یوز کرتے ہوئے کومن نیوٹرل کو بیارنگ بھی جا سکتے ہیں اگر ہم یہ نہ چاہتے ہیں جونوں پوائنٹ یوز کریں گے کیا لیتے ہیں وہ کیسے ہے دیکھتے ہیں موسیقی میں نے یہاں سے نیوٹرل کو بھی جمپل لگا دیا اور سیس کو بھی جمپل لگا دیا کومن دیا اس سے کیا ہوگا جیسے ہی ٹائمر آن ہو با ویسے ہی ہماری سپلائیز نیوٹرل آلائن دونوں اس ریلیس کی ذریعہ ہوتے ہوئے آپ ایٹ کرائے گی اب میں یہ لگا دے رہا ہوں نارمالی آپ ایٹ خلال یہ نارمالی آپ ایٹ ہیں ٹھیک ہے اب میں یہ ویرنگ لگانے کے بعد اب میں ٹائمر کو اس میں فٹ کرتا ہوں ٹائمر کو میں نے فٹ کر دیا اور فٹ کرنے کے بعد یہاں پر منٹ کی بھی جائے میں سیکنڈ کر دیتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو ہے ٹائم کم ہے اب میں اس کے پاور کی لینڈ لگا دوں گا دوستو یہاں پر یہ ٹائمنگ دیا ہوا ہمارے پاس یہ منٹ آور سیکنڈ میں چینج کریں گے یہ بٹن سینٹر والا یہ ہمارے پاس سیکنڈ ہے اور یہ میلی سیکنڈ ہے ٹھیک ہے 6.3 سیکنڈ میں یہ ہمارا لائٹ آن ہو جائے گا آن ڈیلی ٹائمر چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں 6.3 اور یہ لائن کو آن کر دیا یہ دوستو ہمارا نورملی آپن کونٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم چیک کریں گے موسیقی 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 یہ لگا گیا ہمارے نارملی پلوز میں ہمارے ساتھ چاہتا ہے موسیقی موسیقی دیکھا آپ نے دوسروں جیسے یہ ٹیم پورا ہوا یہ آف کر دیا اب دوبارہ میں دیکھتا ہوں جیسے ہی میں اس کو آم کروں یہ لائٹ آم ہو گئی اور اس نے دیکھنے کے بعد لائٹ کو کٹ آف کرا دیا ہے یہ ہمارا نارملی پلوز ہو گیا اور نارملی اوپن لیم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ اتنے دیر کے بعد آن ہوتا ہے یہ سو دوستو اسی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ اس میں دو سسٹم بھی ہے یعنی دو ریلے بھی ہے یعنی ریلے 1 اور ریلے 2 اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے تو یہ چیک کر لیا ہے کہ ایک ہی لائٹ جل رہا ہے اور یہ دونوں پوائنٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم دیکھیں آپ دوسرا وائرنگ کیوں کریں گے ہم اس میں ریڈ این گرین دونوں لائٹ کو ہم آپریٹ کرائیں گے الگ الگ پوائنٹ کی ذریعے تو وہ کس طریقے سے کریں گے ہم آئے چلے دیکھتے میری میں نے اس میں کیا تھا یہ کیا تھا بھائی میوٹرل اور لائن تو دونوں کو کامل سے جم پر مہا دیا گیا ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے کہ ہم یہ کریں گے کہ اس ایک لائن کو نیوٹرل کو ہٹا دیں گے اور ہم لائن کو دونوں میں جنگچن ہوا دیں گے یعنی کہ دونوں کامل میں لائن آ جائے گے ہر وہ ہر موسیقی 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 میں نے سیمپل یہ ہی کیا دوستو کہ سیس کی لین کو میں نے دونوں کومن میں لگا گیا ہے اس میں سے ایک تار میں لٹا دوں گا ابھی ہم نے یوز کرنا نورمالی اوپن ٹھیک ہے نورمالی اوپن کے لئے میں یہ کرنا ہوں ٹائٹ ون ٹائٹ یہ دیکھے آپ میں نے اس کو سیمپل لائٹ ون کی ایک تار اور لائٹ ٹو کی ایک تار دونوں پوائنٹ کے نورمالی اوپن میں لگا دیا اور یہاں سے میں نے دونوں کومن میں اپنے لائن کو سپلائی دے دیا ہے اس میں ہو گئی ہے دوستو جمال ٹائٹ 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 موسیقی اور نیوکل سے میں ایک وائے بھی آنے ہوگا موسیقی موسیقی کنیکتر یا بیری پس موسیقی 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 لائن جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ سپلائی دے دیتا ہوں میں اس کو دوستو میں سپلائی آن کرنے والوں یہ دیکھیں 6.3 سیکنڈ اگن چیک کرتے ہوں 6.3 سیکنڈ سو دوستو یہ الگ الگ پوائنٹ سے میں نے کنیکٹ کر کے دکھایا آپ لوگوں کو اور اسی طریقے سے نارمالی کلوز بھی کام کرے گا سیم ایز ایز بس صرف وائر کو چینج کرنا ہے نارمالی کلوز بھی چیک کرنے پر آپ کو 220 پر کام کرتے وقت بلکل خیال ہتنا ہے کیونکہ میں پلک لگاتا ہوں اور پھر پلک نکال لیتا ہوں نارمالی کلوز کے لیے بلکل سیم ایز میں نے ایک پوائنٹ چینج کرنا ہے یہ ہو گیا نارمالی کلوز صرف میں نے کیا کیا ایک وائر نکال کے یہاں سے اس کو سینٹر ملایا ہے اس کے برابر میں اور اس والے کو نکال کے اس پر نکالیا ہے ٹھیک ہے اب ٹائمن لبا لیتا ہوں 6.3 میں یہ آپ ہو جائے گا ہمارا آج کا ویڈیو ٹائمر سے ریلیٹڈ تو دوستو ہم نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے اور ٹائمر سے ریلیٹڈ ویڈیو لے کر لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے جب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ